بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلی جا رہے دوسرے ٹیسٹ میں جیسے ہی سٹار بلے باج اور سٹار آل راؤنڈر نے اپنا شتک اور اردھشتک پورا کیا ویسے ہی پورے دیش کے ساتھ ساتھ ان کی پتنی کا پیار بھی ان پر چھلکتا نظر آیا اور دونوں کھلیڑیوں کی پتنیوں نے اس کا اظہار بھی اپنے سوشل میڈیا پر کیا تو ایسے میں کیا کیا ہے دونوں پتنیوں نے اپنے اپنے پتی کے بہترین بلے باجی پر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تجہ آنے کے لیے انتق بنے رہے ہمارے ساتھ گورتلا بو کی بھارت کے سٹار بلے باج براد کولی نے جیسے ہی لمبے انتظار کے بعد اپنا شتک سرہ ویسے ہی دیش ان کے شتک پر ان کے ساتھ جھومتے نظر آئے اور ان کے اوپر خوب سارا پیار بھی برسایا اور جب پوری دنیا ایسا کر رہی تھی تو ایسے میں ویراد کی ساتھ ہی اور ان کی پتنی انوشکہ شرما کیسے پیچھے رہتی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ان کی پتنی نے ان کے شتک کو انجوائے کرتے ہوئے اپنا رییکشن پینس کے ساتھ شیئر کیا جس میں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا انسٹاگرام پر ایک سٹوری ساجہ کی جس میں ویراد کے شتک کے بعد اٹھائے گئے بلے کا فوٹو لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک ہارڈ کی ایموجی بھی لگی ہوئی تھی ایسے میں آپ کو بتا دے کہ نہ صرف ویراد کی انوشکہ شرما بلکہ جڑیجا کی پتنے ریبابا جڑیجا نے بھی اپنے پتی کا اردشتک انجوائے کیا انہوں نے انوشکہ کی طرح ہی روین جڑیجا کی اردشتک پورا کرنے کے دوران دورے کے رن کا فوٹو انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے کیپشن کے طور پر لکھا تھا کی مور پاور ٹو مشٹر ہزبین جی جس کے آگے ہارڈ کی ایموجی لگی ہوئی تھی ایسے میں آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ریبابا نے ربین جڑیجا کے اس طرح کے پاری کو انجوائے کیا ہو اس سے پہلے بھی کئی دفع ریبابا نے کئی ایسا ہی کیا ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ ان دونوں بلے باجوں نے اس سمیہ سے بھارتی ٹیم کے لیے مورچہ سماننا شروع کیا جب بھارتی ٹیم مصیبتوں میں فستی جا رہی تھی اور بھارت کے اوپر ویسٹ انڈیز بھاری پڑتی نظر آ رہی تھی جب دونوں بلے باجوں نے ایک بہترین پارٹنرشپ بیلڈ کیا بھارت کو مجبوط استحتی تک پہنچا پانے میں کامیاب ہو سکے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ جیسا ہی ویرات نے اس مقابل مشتق جڑا ویسے انہوں نے سچن سمیت کئی دگجوں کا ریکارڈ توڑ دیا اور کئی سارے ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویرات کو لی کس طرح سے بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے باجی کرتے نظر آتے ہیں اور کیا وہ اسی طرح سے سچن تندل کا سمیت اور بھی سوید دگجوں کا ریکارڈ توڑ پانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں نہیں ایسے میں دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہونے والا ہے کہ آنے والے کپ کے دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے تندل کا سب سے ادھک شد تک جڑنے والے ریکارڈ توڑ پانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی خبروں کو سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد دوستوں